بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازیالدار ٹیلی ویژن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود دوستو آج کا ہمارا ویڈیو بھی ایک انفرمیٹک ویڈیو ہے آج آپ کو انفرمیشن دیں گے شہد کی مکھیوں کے بارے میں میں اس وقت ایک شہد کی مکھیوں کے ایک فارم کے اندر کھڑا ہوں جہاں شہد کی مکھیوں لگائی گئی ہیں شہد بنانے کے لیے کہ کیسے شہد بنتا ہے اس کے بارے میں ایک مکمل ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ آج دیں گے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا اس کیپ مت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن جو ہے وہ دیں گے جی تو ناظرین یہ کیپ میرے موہ پر میں نے پہن لی اپنے سیفٹی پرپس کے لیے کہ کوئی مکھی جو ہے وہ لڑنا جائے خان صاحب کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے شاہد اللہ خان صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے فارم میں ہم کھڑے ہیں ان سے کچھ سوالات کریں گے اور یہ آپ کو امید ہے کہ اچھی انفرمیشن دیں گے اس کاروبار کے متعلق بھی کہ کیسے آپ یہ کاروبار اگر کوئی فارمنگ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے اسلام علیکم شاہد اللہ خان صاحب علیکم السلام جی سر سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو کاروبار ہے مکھیوں کا یہ منافع بخش کاروبار ہے یا نہیں نہیں الحمدللہ منافع بخش ہے خطرناک کام ہے بس خطرناک بھی ہے و آسان بھی ہے خان صاحب یہ مکھیاں پاکستان سے آتی ہیں یا پاکستان سے باہر سے مغوائی جاتی ہیں نہیں پہلے میرے خیال میں باہر سے آیا تو ادھر پر نسل زیادہ ہو گیا بچے مچے دیا یہ اسٹریلیا سے آیا اسٹریلیا کا نسل ہے یہ تو یہ اسٹریلین مکھیاں جو ایمپورٹ کی گئی ہے باہر سے اور یہاں اس نے بریڈ کیا اور کافی مقدار میں پاکستان کے اندر بھی مل جاتی ہیں یہ پہلے جو ہے افغانستان جو ادھر آیا پاکستان لوگ جو آیا پہلے اس کے لیے آیا تو پہلے ہم یہ پاکستانی والے بھی شروع ہو گیا پہلے افغانستان والے کرتے ہیں افغانستان والے پہلے یہ کام کرتے تھے بعد میں پھر پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ یہ لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا یہ صبح پنجاب کے اندر ہیں ہم اور یہ خان صاحب جہیں پشاور سے ہیں صبح سرحات سے یہاں اس کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں کافی سارے باکسز مختلف جگہ پہ آپ کو کیمرا گھما کے دکھاتے ہیں ساتھ میں یہ سرسوں کے کیمرا گھما کے دکھائیے گا جی سرسوں کے ساتھ میں جو ہے وہ پھول نظر آ رہے ہیں سرسوں کا کھیت ہے اس کے اندر بھی کافی سارے انہوں نے اپنے جو باکسز ہیں یہ لگا رکھے ہیں مکھی کیسے صاحب سے آپ خریدتے ہیں کیسے مکھی جیسے کوئی چیز کلو میں خریدی جاتی ہے کوئی اس کی کیا کائی خریدنے کی کتنی مکھی کتنے میں ملتی ہے نہیں یہ کلو کی صاحب سے نہیں ہے یہ جب پیوٹی کی صاحب سے پیوٹی جب نئے ہے اس کا ریڈ بی منگا ہو گیا پیوٹی جب پوران ہو گیا تو اس کا ریڈ بھی کام ہے یہ پریم اس میں تقریباً دس پریم آتے ہیں جب پریم زیادہ ہو جائے اس کا ریڈ جو ہے زیادہ ہو جائے گا اگر پریم کام ہے تو پر کام ہو گیا ریٹ یعنی 10 پیوٹی کے اندر اور ایک پریم بار پریم مکھیوں سے بھرہ ہوتا ہے اور ایک پیٹی کی مکھی آپ کو کتنے کے ملتی ہیں ابھی اس ٹیم جو ہے جب دس بٹا دس ہے تو تقریباً چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار ست ہزار تو چھ ساڑھے چھ سات ہزار میں ایک ڈبے کی مکھیاں ان کو ملتی ہیں اور یہ ڈبا بھی ہمیں دکھائیے گا طرح ڈبے کے اندر کتنے فریم ہوتے ہیں دس فریم اب اس میں خالی فریم ہے تین فریم ہے اچھا اس کے اندر تین فریم ہے نیسی طرح دس فریم دس فریم ایسے ایک ڈبے کے باکس کے اندر ہوتے ہیں مکھیوں سمیت چھ ہزار کے اور یہ جو موم ہے اس کے اوپر چھتہ بنا ہوئے مکھیاں موم سے بناتی ہیں یہ آپ کو بنے بنائے فریم ملتے ہیں یا بعد میں مکھیاں خود بناتی ہیں پہلے اسی طرح تھے لکڑی ہے اس میں ہم موم بناتے ہیں تو یہ چھتہ جوئے مکھیاں خود بناتے ہیں یعنی آپ اس کا موم خالی موم لگا دیتے ہیں بس اس کے اوپر چھتہ اس کے اندر یہ خود بناتی ہیں یہ موم بھی آپ بزار سے کریتے ہیں یہ موم بھی بزار سے کریتے ہیں موم پشاور سے ملتے ہیں ترنا فارم سے ترنا فارم سے یہ موم بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ جس موم کو یہ لگاتے ہیں چھتے کے اندر یعنی یہ فریم جو ہے خالی ملتے ہیں موم اس کے اندر آپ خود لگاتے ہیں بعد میں مکھی ہیں اس کے اندر اپنے گھر بنا لیتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ خان صاحب ایک فارم کے اندر کتنے باکس لگاتے ہیں تقریبا آپ یا فصل کے حساب سے فصل یہ تقریبا ایک فارم جب ادھر لگاتے تو تقریبا دو کلومیٹر تین کلومیٹر دوسرا پارم بھی لگانا ہے کیونکہ یہ پھر آپس میں جگڑا کر دیتے ہیں تقریبا آج جو ہے ادھر سے مکھی اٹھا لیا ہے اس لیے کہ دوسرا پارم بھی ادھر پڑا ہے آپس میں لڑا ہے تو جی یہ مکھی ہیں یہ بھی ایک انفرمیشن ہے کہ مکھیاں کو جو دوسرا فارم ہے وہ دو کلومیٹر تین کلومیٹر کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے کیونکہ آپس میں جب بھی یہ لینے کے لیے شاید جاتی ہیں تو یہ لڑتی ہیں آپس میں تو اس لیے ان کو فاصلے پر رکھا جاتا ہے ان کلونیوں کو ایک کلونی یہاں ہے دوسری کلونی دو کلومیٹر پر وہ کہہ رہے ہیں آج بھی یہاں سے ہم نے بہت سارے باکس اٹھا کے دو کلومیٹر آگے کر دیا ہے کیونکہ پیچھے کچھ باکس پڑے ہوئے ہیں مجھ سے دو اکر کے فاصلے پر وہ ان مکھیوں سے لڑتی تھی اس لیے مکھیوں دو کلومیٹر اور آگے لے گئے پھول وافر مقدار میں سرسوں کے بھی ہوتے ہیں تو جب سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے پھول کم ہو جاتے ہیں پھر یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں پھر آپ کتنے ربے لگاتے ہیں آؤٹ سیزن آؤٹ سیزن میں ڈیڑھ سو پیٹی لگاتے ہیں ڈیڑھ سو پیٹی اور سیزن کے اندر سیزن کے اندر ہزار بھی لگا کوئی مسئلہ نہیں سیزن کے اندر ہزار پیٹ باکس بھی ایک کلونی میں آپ لگا سکتے ہیں یہ موم ہے جی جو یہ خریدتے ہیں ترنا پشاور ترنا سے اور یہ موم اس طرح سے آتی ہے یہ ایسے ہی لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس موم کے اندر مکھیوں خود اپنا چھتا جو ہے وہ بناتی ہیں اس کو تیار کرتی ہیں وہ پراپر طریقے سے اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو مکھیوں امپورٹ یہ کی گئی تھی یہ چھوٹی مکھیوں جو پاکستان کے اندر ہیں جو بڑی مکھیا پاکستان کے اندر یہ واپس نہیں آتی باکس کے اندر اس لیے یہ امپورٹن مکھیاں تھی یہ واپس ان چھتوں کے اوپر آ جاتی تھی یہ خالی فریم ملتا ہے اس کے اندر یہ موم اس طرح سے لگاتے ہیں اس طرح ہم لگا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد مکھیاں خود گار برگار برگار بات کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چینی ملاتے ہیں یہ یہ ملاتے ہیں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے چینی ملاتے ہیں آپ اس کے اندر یہ جوڑ بولتے ہیں لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکھیا میں ہم چینی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چینی سے شید نہیں بناتے کیونکہ جب چینی سے بنا لے گے تو پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں یہ پھول کا ہے تو چینی ویسے لگاتے ہیں کسی کام کے لیے کسی استعمال ہوتی ہے کہ ہوتی ہی نہیں ہے چینی یہ اس کا خوراگ میٹھا ہے ان کو چینی دینی پڑتی ہے ان کو واپس چھتے بلانے کے لیے اکھلانے کے لیے لیکن چینی سے وہ شید نہیں بناتے اس حساب سے چینی نہیں دی جاتی کہ شید بنے کیونکہ اگر چینی سے شید بنے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اور خان صاحب دوسری بات مجھے بتائیں کہ ایک ڈبے کے اندر یہ دس فریم لگ گئے دس فریم سے ایک ڈبے سے کتنا شید نکلاتا ہے کتنے دن میں نکلاتا ہے یہ جب سیزن اچھا ہو تو تقریباً پندرہ دن میں یہ شید پورا ہو جائے گی پندرہ دن کے اندر کتنا شید نکلتا ہے ایک پیٹے جب دس فریم ہو جائے گے تو اس سے دس کلو بھی نکلے گا پندرہ کلو بھی نکل جا سکتے ہیں اس طرح دس پندرہ کلو ایک پیٹی کے اندر سے ایک کلو شید کتنے کا ہے ایک کلو شید ابھی پلائی کا جو ہے پانس او روپے بیر والا جو ہے یہ دو ہزار کا ہے بیر والا شید دو ہزار کا آؤٹ سیزن جو ہے نہیں اچھا سیزن کے اندر بیر والا جو ہے یہ کیوں کہ یہ باہر جاتے ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیر والا شید ہے یا فلائی والا شید ہے اس کے پاتہ لگے کہ ہر پھول کا اپنا اپنا ذائقہ ہے اچھا اچھا ذائقہ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سب بیر والا ورہ ہے بیر والا ورہ ہے تھالیا والا ورہ ہے اچھا کہ سارے درختوں کے جتنے بھی درختوں کے پھول لگتے ہیں وہاں سے یہ مکھی شید اٹھاتی ہے شید اٹھاتی ہے کب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈبے کے اندر ایک فریم بیر والا ہو دوسرا فریم بھولو نہیں ایک ڈبے کے اندر ایک ہی ہوگا ایک ہی ہوگا اچھا اب کسی ٹیم کا موسم میں اسی درخت جو مکھیاں اڑتی ہیں ایک ڈبے سے وہ واپس اسی ڈبے میں آتی ہیں اپنے ڈبے پہ آتی ہیں دوسرے ڈبے میں نہیں آتی نہیں نہیں جب دوسرے ڈبے پہ گیا تو پھر وہ مکھیاں لڑتی بھی ہیں آپ کو آہا زیادہ تو پھر آپ نے کیاپ بھی نہیں پہنی آپ پروپر سوٹ اس کا بلتا ہے وہ کیوں نہیں پہنتے آپ پہنا چاہیے آپ کو بس تجربہ ہو گیا ہے تجربہ ہو گیا ہے عادت ہوئی مکھی کے ساتھ مکھی کے ساتھ اب اٹیاج ہو گئے ہیں تو یہ ڈبے نئے تیار کیا ہے یا بیسے رنگ کیا ہے دوبارہ نئے تیار کیا ہے ڈبے خود تیار کرتے ہیں بنے بنائے ملتے ہیں یہ پیشاور سے پیشاور سے پیشاور پیشاہیں ہیں صحیح ہو گیا خان صاحب مکھیوں کا ڈبے جو بھرے ہوئے ہیں وہ ان کو ہم دکھا سکتے ہیں دوستوں کو آئیے جی آپ کو مکھیاں دکھاتے ہیں مکھیوں سے بھرا ہوا ہے یہ شاید اس کے اندر بنا ہوا ہے ابھی اچھا یہ نکالتے ہیں اس سے شاید آپ یہ مشین کی حساب سے نکالتے ہیں اس کا اپنا مشین ہے اس کا مشین ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ادھر ہے اندر ہے چلیں آپ کو مشین بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ جہاں پر یہ شاید نکالتے ہیں بڑی مشین ہے کوئی چھوٹی ہے نہیں چھوٹا چھوٹا چھوٹی مالا مشین اتنا کہیں بس ناظرین یہ آپ کو انفیومیشن دینے کے لیے خطرہ مول لیا ہے مکھیوں کو کراس کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ مشین ہے اس کے اندر وہ فریم ڈالتے ہیں اور اس طرح سے اسے گھماتے ہیں اور پھر اسے منولی ہاتھ سے گھماتے ہیں اس فریم کے اندر سے شہد نکالا جاتا ہے اور پھر فریم واپس ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے تو یہ نسات میں کیا پڑا ہے خان صاحب یہ والا جو گلاس ہیں یہ کس لیے ہے پیٹی کے نیچے نہیں ہے پیٹی کے نیچے اوپر اٹھانے کے لیے اس کے پائے ہیں یہ صحیح ہو گیا اور خان صاحب دوسری بات کہ اگر کوئی عام آدمی میں یا کوئی بھی عام انسان اس کاروبار کو کرنا چاہے تو وہ کتنے پیسوں سے یہ کام شروع کر سکتا ہے یہ آپ کا مرضی ہے لاکھ سے بھی اب شروع کرتے ہیں دو لاکھ سے بھی دس لاکھ سے بھی کم سے کم کتنے پیسوں میں شروع ہو جاتا ہے پس کم سے کم کم آس کم لاکھ ڈیڑھ لاکھ تو چاہیے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں کام شروع ہو جاتا ہے دس پیوٹی سے اب بھی شروع کر سکتے ہیں پچاس بھی سکتے ہیں اس میں کوئی تجربہ بھی چاہیے کسی سے کام سیکھے نہیں تجربہ تو چاہیے ہر کام جو ہے پہلے جو ہے تجربہ کرنا ہے کسی کے ساتھ کسی مکھیوں والے کے پاس کتنی دیر کم سے کم نے کام سیکھ سکتا ہے کم از کم ایک سال لگے گا ایک سال پورا بہت شکریہ خان صاحب آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن نے دی انشاءاللہ یہ مکھیوں سے نکل جائیں اور باہر چلے جائیں یہاں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ مکھیوں لڑنا جائیں ایک اور چیز پوچھتے ہیں خان صاحب سے خان صاحب یہ بتائیں شاہداللہ خان صاحب کے جو مکھیوں آپ نے خرید دیں اس دفعہ 6000 کے باکس خرید لیا کتنے سال تک مکھیوں آپ کے پاس چلیں گی یہ سارا عمر جو ہے اس سے بچے بھی لیتے ہیں یہ تقریباً سال میں جو ہے آپ کا ساتھ پچاس پیٹی یہ اس سو بھی بن سکتے ہیں دیٹھ سو بھی بن سکتے ہیں ماشاءاللہ جی پچاس پیٹی سے آپ سو پیٹی وہ پچاس پیٹی بریڈ کر دیتے ہیں خالی پیٹیاں ان کی بریڈنگ لینے کے لیے انہوں نے ان مکھیوں سے آگے بریڈ لے رہے ہیں اور انہی کے بچے ان پیٹیوں کے اندر وہ لیں گے تو یہ ساتھ میں ایک اور انفرمیشن آئی ہے کہ ان مکھیوں کے مکھیاں بریڈ کرتی ہیں یہاں پر ان بکھیوں سے یہاں پر بریڈ لے کر پچاس سے پچاس پیٹی پلاس ہو جاتی ہے سال کے اندر تقریباً وہ بریڈ کر کتنی دفعہ یہ بچے دے کتنے بچے دیتے ہیں سال میں ایک بار بچے مارچ میں جو بچے دیتے ہیں مارچ میں بچے دیتے ہیں نیکس منت مارچ میں یہ بچے لینے کے لیے باکسز رکھے ہوئے ہیں اور خان صاحب یہ خان صاحب نے ایک اور بات بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے کلونی آپ کم سے کم سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ لگا کر آپ تین ساڑھے تین چار لاکھ روپے مارچ کے اندر آپ کو اس نے بریڈ دینی ہے بچے آپ کے پاس آ جائیں گے جتنی پیٹنیاں آپ لگائیں گے تقریباً اتنی پیٹنیاں میں بچے بھی وہ دے دیں گے آپ کو تو ڈبل آپ کی کر دیں گے انویسٹمنٹ آپ کی مکھیاں ہی ڈبل کر دیں گی اور باقی آپ کو منافع بچ جائے گا تو کوشش کر سکتے ہیں آپ اگر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے تو کچھ دیر آپ کسی کے ساتھ رہیں سیکھیں یہ کام کو اور یہ کام کریں اچھا منافع بچ ہوچیں چیزیں ہیں ہم پیدا کر سکتے ہیں لیکن سپورٹ کوئی نہیں ہے نیو کوئی ٹیکس بھی دینا پڑھتا ہے غورمنٹ کو نہیں تکس تو نہیں ہے ابھی تکہ نہیں دینا پڑتا اس کے اوپر کوئی ٹیکس ٹیکس اس کے اوپر نہیں دینا پڑتا ہے انہیں گورمنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہے اگر سپورٹ کرے تو بہت سی مہنگی پروڈکس ہیں پاکستان کے اندر بن سکتی ہے اور یہاں سے باہر کے ملکوں میں جا سکتی ہیں اور پاکستان کو اچھا بہر ملک سعودی عرب جاتا ہے باقی جو ہے کوئی چیز نہیں جا سکتا ہے یہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے باہر سعودی وغیرہ دوسرے ممالک میں تو خان صاحب شاید جو ہے ایک کلو کتنے روپے کلو بیری کا دوزار آپ نے بتایا تھا دوزار روپے کلو اور جو جو شاید مکھیوں کا چھتے لگے ہوتے ہیں پہاڑوں 邊ہ کے اندر یا درختوں کے اوپر جو ق دلتی چھتے ہیں اس شہد میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں لوکے کہتے ہیں کہ یہ شہد اچھی پول سے آتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دوسری پھول پہ جاتے ہیں میں ہے پول سے آتے لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ آپ چینی دیتے ہیں اس میں ملا ہوتے اس لیے اس لیے لوگ ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں جی اس میں چینی ملا یاد یا چینی کوئی نہیں ملائی جاتی اس میں شاہد جو ہے وہ اسی پھول سے وکھirsin لے کر آتی ہے اسی پھول سے یہ مکھیاں لے کر آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم شاید چینی خوراک ہے اس کا خوراک ہے اسی ٹیم پہ پھول نہیں ہے تو اسی ٹیم پہ ہم ڈالتے گا اور پھول نکلے گا تو پھر ہم نہیں ڈالتے پھول جب نہیں ہوتے تو ان کو بچ مکھیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے ان دنوں میں انہیں دی جاتی ہے خوراک کے طور پر چینی دی جاتی ہے ادروائز شاید کے موسم میں انہیں چینی نہیں دی جاتی کیونکہ چینی ملا شاید خراب ہو جاتا ہے خان صاحب بڑی میر بنی بڑی اچھی باتیں آپ سے ہوئی بڑے اچھی انفرمیشن آپ نے دی تو ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ